آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہی مجھے ریپورٹ ملی کہ ڈیرہ غازی خان کا جو میڈیکل کالیج ہے اور اس سے ایفیلیٹڈ جو ڈسٹریک ہاؤسپیٹل ہے وہاں پر دس ڈاکٹرز یہ میں آپ کو ان کے میسیجز بھی دکھا رہا ہوں ٹیلوین سکین پر یہ دس ڈاکٹر متاثر ہو چکے کرونا پوزیٹیو نکل آئے ہیں اور اس کے ساتھ پیرا میڈیکل سٹاف بھی ہے وہ بھی کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور حالت یہ ہے دکھائیں جناب پتہ کیا کرتے ہیں یہ جو کٹس ہیں جو دی جاتی ہیں ان کو دھوپ میں ڈال کے سکھاتے ہیں کہ دھوپ لگائی جائے تو اس کے جراسیم ختم ہو جائیں گے وہ دکھائیں جی ذرا فٹیج دھوپ میں سکھا رہے ہیں یہ جو آنکھوں پر لگانے والی جو گلاسز ہیں ان کو دھوپ میں ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کو دھوپ میں رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے پھر لگا دیں وہ تصاویر بھی ہمارے پاس ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انگر میرے پڑیوسر صاحب عمد کریں تو دکھا دیں وہ دو تین دفعہ میں نے کہہ دیا ہے تو جناب یہ صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ وہاں کے ڈاکٹرز کے بات کروں دی جی خان جو ہسپیٹل ہے یہ میں آپ کو پوری لسٹ دکھا رہا ہوں کہ وہاں پر کیا صورتحال بنی رہی ہے پوری لسٹ ہے میرے خیال پڑیوسر صاحب وہ دکھا نہیں پا رہے ہیں جو جناب میں نے آپ سے کہا پڑیوسر صاحب وہ دکھائے جو چشمے سکھا رہے ہیں دھوپ کے اندر وہ جو گلاسز ہیں وہ جو دھوپ کے اندر یہ بھی ایک ہماری پیرامیڈیکل سٹاف وہ بھی اس سے متاثر ہوئی ہے تو میرے صاحب ڈاکٹر حافظ نومان چودری صاحب موجود ہے جو کہ ایڈی اے ڈیرہ غازی خان ڈسٹرک آسپیٹل کے بھی اور خود متاثر بھی ہیں اس وقت کارنٹائن میں ہے اور ہم سو سکائپ لنک سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سب تک پہلے تو یہ فرمائی گا کہ کیا یہ واقع درست ہے کہ بڑی ہی ہالناک صورتحال ہے ڈی جی خان ڈسٹرک آسپیٹل میں میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہاں پر دیگر جو اسپتال پورے پنجاب میں ہیں ڈسٹرک آسپیٹلز ہیں ان سے پترین صورتحال وہاں پر ہیں جی بہت شکریہ مولان مرتضی صاحب آپ لوگ نے انوائیڈ کیا سب سے پہلے تو میں اس سے بھی جو زیادہ اہم ایسیو ہے وہ بلوچستان میں جو ہمارے ڈاکٹرز جنگ ڈاکٹرز پر آج تشدد کیا گیا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں جی جی اور میں تمام ہائر سارڈی سے اور عمران خان صاحب سے درفاز کرتا ہوں کہ اس پہ ایکشن لیا جائے اور ان کو پھل پھر جو لوگ بھی اس میں ملابس سے ان کو سزا دی جائے اور اس کے بعد میں حقائق پر آتا ہوں سب سے پہلے تو میں صدار عثمان خان دوزار صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم مریضوں کے لیے انہوں نے پھول پھیج گائے اور ان کی وجہ سے تھوڑا سی انتظامات بہتر ہو گئے ہیں اس سے پہلے یہ تھا کہ جو کورنٹین سینٹر ڈی جی خان میں ہمارے ٹی جی کا ہسپیٹل ڈی جی خان کے ڈاکٹرز کام کرنے جاتے تھے ان کو وہاں پہ ایسو کیز جو کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو وہاں پہ رکھنا نہیں چاہیے تھا ڈاکٹرز کو وہاں پہ رکھنا چاہیے تھا ان کو واپس عبادیوں میں نہیں آنا چاہیے تھا وہاں پہ جتنا سٹاف کام کرتا تھا وہ واپس کام کر گئے عبادیوں میں آتا تھا ان میں جو انفریکٹڈ لوگ تھے کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ انفریکٹڈ ہیں وہ آ کے ہمارے ہوسٹلز میں اور جو گھروں میں رہنے والے لوگ کے وہ گھروں میں جا کے رہتے ہیں اس کے بعد جینیٹوریل سٹاف تھا وہ بھی بالکل اسی طرح تھا وہاں پہ جو کٹس دی جاتی تھیں ڈاکٹرز کے بتانے کے مطابق جو مجھے میسیجز بھی محصول ہوئے ہیں ان میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ استعمال خودہ ہوتی تھی ڈاکٹرز کی میں نے آپ لوگوں کو تصویریں بھیجی ہیں وہ بھی استعمال خودہ ہوتی تھی ان کو دو دو کے دوبارہ استعمال کیا گیا بارہا ہم نے آواز کو کھائی اور ہمارا یہ موقع تاکہ ڈاکٹرز کو کٹس دی جائیں کٹس نہیں دی اس کے بعد اسی طرح جو ہمارے ڈاکٹرز ایتر ڈیویم آسٹل ڈیوی فارم سے جاتے تھے وہ واپس آکر آسٹل میں رہتے تھے تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ تھا اس وقت ہمارے ساتھ دو ڈاکٹرز ایسی ہیں جو ایک ٹوڈ ڈاکٹر سامہ صاحب کے برومیٹ تھے جو کہ پہلے پوزیٹیو آئے ہیں ان کے برومیٹ رہے ہیں وہ اس وقت پوزیٹیو ہو چکے ہیں اور وہ سپریڈ آف سورس آف انفیکشن تھا انہوں نے سپریڈ ہوئے وہاں سے سیکنڈ یہ تھا کہ ڈاکٹر ارسلان صاحب ہیں وہ ان کی ابھی بھی ڈیوٹی کورنٹین سینٹر میں تھی وہ واپس آتے تھے ہوسٹل میں آکے رہتے تھے تو وہ بھی انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں وہ بھی سورس آف انفیکشن تھے اس کے علاوہ ہمارے جو آئی سی او کی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ایک سٹاف ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ انفیکٹیڈ ہوئے ہیں وہ ڈیریکٹ مریضوں کی وجہ سے انفیکٹیڈ ہوئے ہیں اور سی ایم او میڈیکل ایمرجنسی جو میڈیکل افیسر ہیں ہمارے کام کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے انفیکٹیڈ ہوئے ہیں جو دبائی اور دوسرے ممالک سے آئے ہیں ادر ٹین زائرین یہ زائرین کے علاوہ ڈاکٹر ہیں زائرین کے علاوہ لوگ سے جو ڈاکٹرز کو ملے ہیں اور ان کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہے وہ انفیکٹڈ ہوئے ہیں ان کے پاس اب آپ افتدا میں دیکھیں ہم نے بہت زیادہ واضح ہی ان کو پی پیز نہیں مل رہی تھیں اب بھی پی پیز نہیں مل رہی ہیں ان کو یہی کہا جاتا کہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے ڈبلی ایچو کا جو کرائیٹیریا تھا جس میں پی پیز کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے اس کو انہوں نے موڈیفائی کر کے ہیلتھ ڈیپارٹوٹ اکریمینل نیگلیجنس کی اس کو موڈیفائی کیا اور کہا کہ یہ لیول یہاں پانچکستان میں پنجاب میں چلنا چاہیے تو اس کی وجہ سے دو حفاظتی دامات کیے جاتے تھے وہ ان میں شدید کمی تھی جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ پوزیٹیو ہوئے ہیں ہم باقی اس لئے لوگ ہیں وہ ہوتل پہ رہتے تھے اور ان کے ساتھ بھی کونٹیکٹ میں تھے اور ہم لوگ بھی وقتاً فوقتاً ان جگہوں پہ ہمارے اپنے ڈاکٹرز کے لیے جاتے تھے ان کی آواز اٹھاتے تھے تو ہمارا بھی کونٹیکٹ ساتھ ہو اس طرح دس لوگ ہیں وہ اس وقت پوزیٹیو ہو چکی ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں اور ایک سٹاف ہرچ ہیں اور تین پیرامیڈکس ہیں جو کہ اس وقت پوزیٹیو ہیں اس صورتے حال کے باقیوز جو ہے وہ حفاظتی سموان کی کمی ہے ہم نے کلے بھی آواز اٹھائی تھی اب بھی اٹھا رہے ہیں سوائے صدار عثمان صاحب گزارتا کہ انہوں نے کل ہماری بات سنی نہیں ڈاکٹر نمان یہ فرمائیے ڈاکٹر نمان یہ فرمائیے کہ ہم دو طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک ہے کہ جو ایس او پیز ہیں ڈبلی او ایچو کے وہ فالانی ہوئے یا سمان کی کمی تھی یا یہ دونوں چیزیں تھی سر یہ دونوں چیزیں تھی پہلے چلی ہے کہ ڈبلی ایچو کے کرائیٹیریہ کو موڈیفائی کیا گیا ٹھیک ہے ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ کریمینل ان کا ایکٹ ہے کہ اس کرائیٹیریہ کو جو کہ پوری دنیا جس کو فالو کر دیا جس کو فالو کرتی ہوئے چائنا اور چائنا نے اس جو مولک بیماری ہے اس سے چھتکارہ حصل کیا اس کو انہوں نے سائیڈ لائن کرتے ہوئے اپنا اپنی مردی کا جو کہ یہ افورڈ شاید یہ سمجھتے تھے کہ ہم افورڈ کر لیں گے انہوں نے اپنا کرائیٹیریہ بنایا لیکن اس کو بھی یہ پورا نہیں کر سکے ہمارے پاس صرف ہیلتھ ریپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں بلکہ ہماری ہسپیٹل ایڈمیسٹیشن نے خود پرچیز کرتے ہوئے ایک ہزار پی پیز کا انتظام کیا اور وہ پی پیز آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دن میں ہمارے چھے سو لوگ ٹین شفٹوں میں دو سو لوگ ایک شفٹ میں ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں چاہیے ہیں تو صرف ایک ہزار پی پی ہماری ہسپیٹل ایڈمیسٹیشن نے اپنے مطلب کچھے سے لیا سیکٹری سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہماری ہسپیٹل ایڈمیسٹیشن یا ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا نہ کوئی پی پیز دی گئیں اس وقت بھی شدید مجھے تعداد بتا دیجئے گا کتنے افراد متاثر ہیں اور اب ان کی حالت کیسی ہے اور اب وہ کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں اس میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی کرٹیکل تو نہیں ہے میں تو بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ وہ فوج ہے جس نے اس کرونا کے ساتھ لڑنا تھا ایک تو ہم ہتھیار نہیں دے رہے پھر دوسرا ہم ان کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے تو N95 ماسک لگایا تھے لیکن ڈاکٹرز بچارے عام ماسک لگا کے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے اور وہ بڑی بری حالت میں تھے تو یہ بتائی کہ کتنے ڈاکٹر متاثر ہوئے ہیں پیرا میڈیکل سٹاف یا جنیٹوریل سٹاف کتنا متاثر ہوا ہے کتنے پوزیٹیو آئے ہیں اور کیا کتنا خدشہ ایک مزید پوزیٹیو ہو سکتے ہیں اور وہ اب کس حال میں ہے سر ڈاکٹر اسامہ کے پوزیٹیو آنے کے بعد 53 کے سامپل کرائے جو کہ ویری ارلی سٹیج میں کرائے تھے اس میں وہ نیگٹیو ہی آنے تھے اور وہ نیگٹیو آئے کچھ دن ٹھائر گئے کیونکہ ڈیسورسز نہیں تھے تو انہوں نے اب دو تاریخ کو 43 کے سامپل کریو آئے تو اس میں سے 14 لوگ تو ہے وہ پوزیٹیو ہیں 10 ڈاکٹر ہیں 1 سٹاف نرس ہے 3 پیرا میڈکس ہیں باقی لوگوں کی بھی ہم کوشی کر رہے ہیں کہ جو جو لوگ کانٹیکٹ میں تھے کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز ابھی پوزیٹیو آ چکے ہیں تو ہمارے ساتھ جو کانٹیکٹ میں لوگ تھے جو ان کی سکریننگ ہونی چاہیے تو سکریننگ ہو نہیں پا رہی ہے سکریننگ اگر کی جائے تو کافی سارا یہاں پہ سٹرنگ ہوگی ڈاکٹرز کی سٹاف کی اور پیرا میڈکس کی جو کہ پولٹیم ہوں گے چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر نمان اللہ پاک آپ سب کو صحت یاب کرے مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے آپ تمام صاحب بڑے پاکستان کے بریلینڈ برین ہے بڑی محنت سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں شکریہ آپ کا تو وزیرا پنجاب صاحب یہ آپ کے علاقے کی طرف آتا ہے جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہے ڈی جی خان کا علاقہ ہے یہ صورتحال ہے وہاں پر برائے مہربانی ایک ذرا چکری لگا لیجئے کسی سیکٹری کو بھیج دیجئے واقعی وہاں پر خطرناک صورتحال ہے یہ تو بہت زیادہ تعداد ہے ڈاکٹرز کی جو متاثر ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی میرا آج کا پروگرام